آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹیسٹی سنیک جو کی بچوں سے لے کر بڑکو سب کو ہی بہت پسند آئے گا اور یقین جانئے بچے تو اسے بہت شوق سے کھائیں گے تو یہاں پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تھوڑے سے ہی سامان سے بننے والے اتنے سارے پوپسکلز اور کباب کی ریسپی جو کہ آپ ایزی لی گھر میں بنائیں گے اور ماہر انظام میں پورا لوت فتائیں گے یہاں پر آپ اسے ایوننگ میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اسے پاندہ سے بیٹس دنہ سٹول بھی کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیٹ بیک ہمیں ضرور دیں ویڈی اچھے لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں یہاں پر لیے ہم نے تین بڑے آلو جن کو ہم نے یہاں پر بوائل کر لیا ہے وزن سے آپ دیکھیں گے تو یہ پانسو گرام آلو ہے ان کو یہاں پر ہم میشر سے میش کر لیں گے آپ یہاں پر ان کو گرینٹ بھی کر سکتے ہیں آلو کو میش کر لینے کے بعد یہاں پر ڈالیں گے ہم دوستوں گرام چکن جس کو یہاں پر ہم نے بوائل کر لیا ہے اس میں ہاں پر ہم نے 1.5 ٹی سپون لسنا درق کا پیس ڈال دیا تھا تھوڑے چکن میں بہت سارے پوپسکلز بننے والے ہیں ایک پیاز لیا ہے یہاں پر ہم نے میڈیم سائز کا جس کو باری چوب کر لیا ہے ایک بڑا گازہ جس کو باری چوب کر لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور یہاں پر لیا ہے ہم نے ایک شملا میں چھوٹا شملا میں چھ لیا ہے جس کو باری چوب کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اسے قانٹیٹی بھی بڑھیں گے اور ذائقہ بھی بڑھیں گے تو یہاں پر لیا ہے ہم نے چار بریٹ کے سلائز جو کیس طریقے سے جو لیفٹ آور بریٹ ہوتا ہے یا پھر اس طریقے سے بیس چلے آتے ہیں وہ بریٹ لیا ہے چار سے پانچ بریٹ لے لیں تو ان کو ہم یہاں پر مکسی کی جار میں ڈال کر کچھ سیکنڈ کے لیے چلا لیں گے جسے یہ پاورڈر بن جائیں گے اب یہاں پر جو بریٹ کے سلائز کیا تھے اس میں سے آدھا بریٹ کے ہم یہاں پر ہم ڈال دیں گے تین ٹیبل سپون یہاں پر لیا ہے ہم نے موزلیلہ چیز اس میں ڈال دیں گے جس اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ چاہے تو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں 1 ٹیسپون نمک ڈال دیں گے ملک کا پیسٹ ابھی چیزوں کو ہاتھ سے اچھے سے ملکس کر دیں گے تو دو یہاں پر اچھے سے بلکے ہو چکا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے یہ ٹائٹ ہونا چاہیے تو دھیان رہے کہ آپ کی ویجز جو ہے اس پر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر نمک ملکس چیک کر لیں آپ اچھے سے جو بھی آپ کو تیز رہنا ہو یا ہلکا رہنا ہو اس سے آپ سے ایجز کر لیں اب یہاں پر جو ہمھ اس کو بنانا شروع کریں تو سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو گریز کر لیں گے اب یہاں پر لیں گے ہم اس طریقے سے تھوڑا بڑا سائز کا مکسچر ہاتھ سے اس طریقے سے اس کو کول کریں گے اب یہاں پر لیں گے ہم نے یہ آئس کیو رسٹک اس کو اس طریقے سے لگا دیں گے اور ہاتھ سے اس کو اس طریقے سے پھیلا دیں ہاتھ سے یہاں پر ہم نے اس کو بنا لیا ہے شیپ دے دی ہے اس طریقے سے جو اسٹک ہے اس کے پاس اس کو اس طریقے سے دبا دیں گے تو یہاں پر ہمارا ایک پوپسکل تیار ہے تو اسے ایک ٹریمے رکھتے جائیں گے پوپسکل سے یہاں پر ہم نے سب ہی بنا لی ہے تو دیکھیں ہاں پر اسٹک ہے اگر آپ کے پاس ختم ہو جاتی ہیں تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بینہ اسٹک کے بھی آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چار پورشن اس طریقے سے یہ سے کر لیا ہے یہاں پر اس کو ہاتھ میں لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر اس طریقے سے اس کو شیپ دے دیں گے تو تھوڑا اصلا ہم نے یہاں پر اس کو اوال شیپ دی ہے تو دیکھیں یہاں پر بچوں کو دیجئے یہ اسٹک والی اور آپ اس کو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں تو اب یہاں پر یہ انہیں ہم کوٹ کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے ایک انڈا لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے تین سے چار ٹیولی سپون دودھ ڈال دیں گے ابلا ہوا دودھ ہے تو اس کو اچھے سے ہاں پر ہم پھینٹ لیں گے 200 جرام چیگل میں بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ بیجیٹیبل اور زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس طریقے سے انڈے کو پھینٹ لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے ڈپ کریں گے اور یہاں بریٹ کیم میں اس کو ڈال دیں گے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے اوپر بریٹ کیم کو اس طریقے سے ڈال دیں گے تاکہ اس میں اچھے سے کوٹ ہو جائے ہاتھ سے اس طریقے سے کر دیں اس کو تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور پھر سے ٹریمر اب دیں گے تو سبھی popsicles یہاں پر ہم نے جو ہے کوٹ کر دی ہیں اب آپ اسی سٹیس پر یہاں پر اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی اٹائٹ کنٹینر میں کر کے آپ بھی رکھ سکتے ہیں فریزر میں اور قریب بھا سکتے ہیں 15 سے 20 اویل یہاں پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اویل جب اچھا گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک ایک کر کے یہاں پر جتنے popsicle اس میں آئیں گے وہ ڈال دیں گے ہمیں گا تو اس میں ان کو چھڑیں گے نہیں ضائف پروں یعند ہے اور ہم وہ کرسپی نہیں ہو جائے اب تک ان کو فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پر بڑے ایک کھولڈن 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 ان میں آر لگا ہے تو اس طرح سے ہلا دیں گے تاکک یہ ہر طرف سے ایک فرائی ہو جائے تو یہاں پر ہمارا پاپسکلز بن کر تیار ہیں جو کی بہت کورکورے بنے ہیں اب جو آئل ہے اس میں یہ کباب جو ہم نے بنا کر رکھے تھے یہ بھی ڈال دیں گے تو بہت ہی اچھے سے کلر آلے اور بہت ہی کرسپی سے ہمارے یہ دونوں چیزیں بن کر تیار ہیں تو دیکھا آپ نے کہ آپ اسے تھوڑے سے سامان میں بنا سکتے ہیں ساتھ ہی جو ہے بہت کرسپی بنے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس میں ویجیٹیبل اور ایڈ کر کے اس کی قوانٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کو پندرہ سے بھی دن در سٹور کر سکتے ہیں تو بہت ہی تیسٹی دیسٹی بھی ہیں آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اپنے کام کو بھی آسان کریں اور اپنے بچوں کو بھی خوش کریں تو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کریں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اپنا بہت سا خیال لگیں اللہ حافظ